رام دے تھی حاصدہ سب کچھ پتا ہے بھگوان دا کاک بھی نہیں پتا سری کرشن بارے تھی سب کچھ جاندہ ہے پرماتمہ بارے کچھ بھی نہیں جاندہ محمد صاحب دے جنم تو لے کے اند سمیدی کتھا دا اسنو پتا ہے خدا بارے کچھ بھی نہیں جاندہ تو اسٹم آیا میں پنگتیاں پھر دو راما اسلام علیکم دوستو کی حال جالے گرو گرند صاحب کیول رابطہ پر چار کر دیئے صرف رابنا جوڑ دیئے آج دیئے بیوٹی فل کتھا گیانی سنسل مسکین جیزی زبانی اپا سوننے اس کتھا دے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام رام کرشن بہت بڑیاں بڑیاں ہستیاں دا ذکر ہے یہ کتھا دوستو بہت پیاری اینڈ دا دیکھنے ہیں کہ کیا گرو گرند صاحب دے اندر جڑے شلوک نے جڑیاں ہوں دیاں آئیتہ نے وہ کس چیزی طرف دعوت دن دیا لوگ کٹم سب ہونتے تو رہے تو آپن بیڈی آوے ہو پاگت نام جا لوگ کا چار ذات پاہت مذہب دنیا دیرید اس سب تو جس دن منک نیارہ ہوکے ربو چندن کردہ ہے جد لین ہوندہ ہے سب کچھ مٹ جاندہ پھر پرماتمہ ہی رہ جاندہ ہے جیسے کبیر کہہ رہے ہیں بگریو کبیرہ رام دو ہائی ساچ بھائیو انکتے نہ جائی بھارت دیچے سنت بھگت پوجے گئے لیکن میڈل اس دیچوں نہ دے ٹکڑے ٹکڑے کی تے گئے ایک گل برداش نہ ہوئی ایک گل جو ہے سین نہ ہو سکی خیر تو میں عرض کر رہے ہی اسے دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج پھرمان کر دے نے نامو جنتر جنترن نامو منتر منترن نامو جنتر جنترن نامو اسٹ اسٹے نامو تنتر تنترن ہر ملک داپنا اسٹ ہوندے اسٹ دے رائیں وہ خدا تک پاہنچ دے اسٹ دے رائیں وہ بھگوان تک پاہنچ دے پھر میں دولا دے ہاں اہلِ اسلام دا اسٹ ہے محمد صاحب سمو عیسائی جگد دے اسٹ نے حضرت عیسی سمو پارسی جگد دا اسٹ ہے جردرست جردرست اور سارے یہودیاں دا اسٹ ہے حضرت موسی حضرت موسی علیہ السلام ہندو چونکہ دھارمک طورتیں بہت وندے ہوئے ہیں تو کسے دا اسٹ رام ہے کسے دا کرشن ہے کسے دا مہاں دیو ہے کسے دا بشنو ہے کسے دی کالی دیوی ہے کسے دی بشنو دیوی ہے غرض کے بہت سارے انہ دے اسٹ نہیں ہے یہ بھی میرز کر دیوی ہے ایک اسٹ نہیں ہے کبھی تلسی دا مطرہ دے چاہے نا پاکت سن بڑے وڈے جگہ جگہ کتھا کر دے سن اپنے زمانے سے کس گرمز دی کتھا کر دے نا جسن جسنو انہوں نے خود لکھیا سی رامین یہ انہوں نے لکھے ہویا ہے رام دا اگر بہت وڈہ پر چار ہویا بھارت دیج تے تلسی دے راہی ہویا ہے جگہ جگہ اس نے اپنی رچی ہوئی اپنی لکھی ہوئی رامین دی کتھا کی تے لوکان دے ہردیانو رامینال جوڑے ہیں او جد مطرہ دے چاہیا تو مطرہ دے سارے مندر کرشن دے نا اتیاسک رام دے مندر نہیں نا دوار کا دیش مندر دے چھو اس نے کتھا کرنے سی کہ مندر دے چھو مورتی سری کرشن دے مورلی ہاتھے نچرے نال رادھا مورلی کی چیز دی دوار تلسی آئے نے مطہ نہیں ٹیک ہے پجاری نے اطراز کیتا جگہ جگہ قطع کر دے سارے بھارت دا بھرمن کر دے بہت بڑے گینی کہلان دے پگت کہلان دے کہ ہنکار اتنا ہو گیا تو سی سر نہیں چکایا مطہ نہیں ٹیک ہے پتہ تھے تلسی نے کی کیا چونکہ کبھی تے سن کہ اندھنے کیسی سندر چھب بنی بھلے براجے نات پر تلسی مستق تاؤنے میں جو دھنشبان ہوئے ہاتھ مورلی آتا ہے جو جھوک سکتاں جے دیکل دھنش بانے دیکل تے مورلی ہے میں مورلی دھر دا پجاری نہیں ہیں میں دھنش دھاری دا پجاری ہیں میں کرشن دا پجاری نہیں ہیں میں رام دا پجاری ہیں میرا عشت کرشن نہیں ہے میرا عشت رام ہے انہا وڈہ بھگت اتنا وڈہ گینی بھی ایسا کہنے تھے گروہ ارجن دیو جی مہراج نے گاتھا نامک بانے دیج دسے ہے اگر کوئی پرماتمہ تک نہیں پہنچ سکیا تو رکاوٹ مایہ ہے دیوار مایہ ہے اس نے منکھنو پرماتمہ تک نہیں پہنچن دیتا تو پھر ہن گروہ ارجن دیو جی مہراج تو پوچھئے مایہ کیوں دیئے پڑے تیانل سننے ہیں نا پنگتیاں مایہ چت بھر میں منکھ دے مننو مایہ ایسا بھرما کے رکھ دیں دیئے پرماتمہ تک نہیں پہنچ سکتا پر مایہ راج دسو تے سہی مایہ دارو مایہ چت بھر میں اسٹ میتریک باندھوے پہلے مایہ داروپ دسیہ اشٹ پیغمبرانو اگر منکھ رام تک ہی رک گیا ہے بھگوان تک نہیں پہنچیا تو رام مایہ بڑ گیا ہے اے بھی میں عرض کر دیں اگر منکھ بشنو تک رک گیا ہے پرماتمہ تک نہیں جڑیا ہے تو بشنو مایہ بڑ گیا ہے پنگتیاں پھر سرمن کرو مایہ چت بھر میں اسٹ میتریک باندھوے اگر منکھ محمد تک رک گیا ہے خدا تک نہیں پہنچیا ہے تو محمد بھی اسوا سے مایہ بڑ گیا ہے اگر یہ ہی حضرت عیسیٰ نال تے پیار پا بیٹھا ہے اتھے رک گیا ہے پربو تک نہیں پہنچیا تو حضرت عیسیٰ مایہ بڑی حمد دی گلگرو ورجن دیو جی مہاراج کردے نے اسوا سے اسانو شبد نال جوڑیا گیا ہے کیڑے شبد نال جوڑیا گیا ہے جو پرماتمہ تو آیا ہے پرماتمہ نال جڑ سکنیاں سے پرماتمہ دے بول کر کے کسے اور بول کر کے نہیں تو پچھ لو گرنانک نو اے تھوڑے بولنے کہنے نہیں یہ تھی جیسے میں آوے خسم کی بانی تیسڑا کریں گیانوے لارو یہ تھی جیسے خسم تو بول آئین میں کہنے تھے آپ کو بولنا جاندہ ہو کہا سب حکم آو جیو میں اس طرح دے بول بولنا جاندہ ہی نہیں جو پربو دا حکم آیا کہہ دیتا ہے یہ ہی کچھ گرو گوبین سنگ جی مہاراج کہنے دینے جو نے جو پربو مہو سو کہا سو کہا جگمہ آئے جو کچھ میں نو پربو نے کہا میں کہہ دیتا ہے جگت نو میرے اپنے بولنے کیوں؟ ایسے پرشاندہ مہا پرشاندہ من اپنا چپ کر جاندہ ہے انہا دی آتما بول دی آتما دے بول پرماتما دے بول جیسے میں آوے خسم کی بانی تیسڑا کریں گیانوے لالو چار سو سالہ دھنگرو گرن صاحب جی مہاراجدہ جد پرکاشت سو منائیا گیا ہے امرض سردج اتحا سے اکٹھ ہویا کہ ان چوالی لکھ دے قریب اکٹھ ہویا چوالی لکھ امرض سردی ہر گلی پیک سی ان دا اور تو تین سجنہ نے میں نو کیا بھئی دو کمرے ساڑے لائی ضرور رکھنا میں رکھے اور او ریلوے سٹیشن دو تھوڑا جی اگے نکل کے میں نو فون کرنے لگے کہنے گینی جی پہنچیے کے میں ایر راستے جی سارے جامنے کارا نال موٹران نال جامنے نہیں بندیا نال جامنے منوکھا نال جامنے ہر گلی پہت ہوئی منوکھا میں کہ جد تسی اتھے تک نہیں آسکتے تی میں ہی ہونتھا ہونو لینو اسے اتھے تک نہیں جا سکتا میں کہ جد میں سٹیشتے پاہنچ دا مینو پولیس پوچان دی پوراستہ بنا دی میرے دی سٹیشتے جانا بھی اکھا ہونتا ہے ماشا ہونتا ہے نیو امر سردچ باہی لکھ سجنہ دہ اکھٹ ہویا کتنے دور تک بس لوگاں دے سیری سیرسان سٹیشتے تک میں اپنے اتھکانے تو سٹیشتے تک میں پہنچیا دو گھنٹے ہوں اتنا اکھٹ دھنگرو گرن صاحب جی مہاراہ دے پرکاش حدثو تے بولن واسطے آئے سن دلائی لاما جی ہندو جگہ دے اس وقت سب تو وڈے وقتہ ودوان گنے جانوارے روی شنکر وہ بھی آئے اور اسے طریقے دے نال اسلامی جگہ دے حضرت نظام و دین دی جڑی درگاہ ہے دلی دنج اس دے جڑے وڈے جو مجاور نے جس نو سی پجاری کہہ دینے ہیں سڑے وچ گرنثی صاحب کہہ دینے ہیں انہوں نے جو مجاور کہہ دینے ہیں اس درگاہ دے جڑے وڈے مجاور نے غالباً نوے سال دے نیڑے سن بڑے بزرگ سن وہ بھی آئے پندرہ پندرہ بی بی بند دا سارے ہیں دا ٹائم سی کیونکہ ہر مذہب دے چوٹی دے بندے آئے ہوئے سن دلائی لاماچوں کی تبتی بھاشا تج بولے میرے پلے کچھ نہیں پیا تبتی بھاشا ہے وہ ہندی چھ بولدہ چھے پر ٹوٹی پھٹی ہندی چھے پلے نی کچھ بندہ چھے روی شنکر تک ویدوان سجن سن رہ گئی گل حضرت نزام و دین اولیہ دی درگاہ دے مجاو یہ اردو دے چھے بولے بڑے ساف لفظان چھے اردو انہا نے جو کچھ اردو دے چاکھے میں تھو نو پنجابی دے سناوا کہنے لے کہ جس دن ساری دنیا سیانی ہو گئی دھارمک تاورتے اس دن دنیا دے چھے دھارمک گرانت اکوئی ہو گے گا اور اس گرانت دا نہ ہو گے گا دھن گرو گرانت ساو یہ اس درگاہ دا مجاور کہنے لے کہنے لے کہنے لے سانسار شبت تو آیا ہے شبت دی پوجا نرنکار دی پوجا خدا دی پوجا اور انہیں کہا او دے الفاظ جو لکھان دی کٹ دے چسنے کے بھی قرآن شریف کہنے دیئے خدا دے اندروں آواز اٹھے جو نراکار ہے ہو جا تو جگت ہو گئے او دے بول تو ہے او دے شبت تو ہے گروانی کہنے دے کیتا پساؤ ایک کو کواو تستے ہوئے لکھ دریا ایک کواو تو ایک بول تو زندگی دے لکھان دریا چل پہ زندگی دا دریا سورج منے آ جاندہ ہے پتنی اربان کھربان سورج پرگٹ ہو گئے ایک ایک سورج دے کئی کئی ٹکڑے ہو گئے لمبا چوڑا خلاصہ گروانی دے چاہے اے ویچار لزام دین اولیہ درگاہ دے مکھی مجور نے کہہ کہنے گے جے دنیا سینی نہیں ہے جے دن سینی ہوئی ایک کوئی دار میں گرند ہوئے گا ساری دنیا دے اہونگے گرو گرند صاحب جی مہارات اے الفاظ میں سن کے حیران ہویا ایک مسلم بکتہ ایسا کہنے دے انویے سچائی جو ہے دسی بدقسمتی ہے اسی گرو گرند صاحب دی ویچار دھارہ نہ خود سن سکے نہ جگت نو سنا سکے اے وی میں عرض کر دیں اکبال نے ایک گل کئی سی موقع سے بہت شوک سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے داستان کہتے لوکی تھی جانڈنا چاندے سن گرو گرند صاحب دے چکی ہے اسی دسن والے ہی سو گئے غفلت دے چلے گا نہ خود سمجھ سکے نہ جگت نو سمجھا سکے گرو گرند صاحب جی مہاراج کہنے اگر عشت نے پرماتمہ تک پہنچن تو روک دیتا ہے تو اسٹھ بھی مہایا ہے دھن گرو گرند صاحب جی مہاراج دے چھ گرو نانک دیو جی دا کوئی اتیاس نہیں ہے تو سی اے لبنا چاہو گرو نانک دیو جی مہاراج کدوں پر اگٹھوے نہیں لکھے انہا دے ماتا پتہ کون سننے لکھے انہا دی پتنی دا کی ناسی انہا دے بچے کتنے سننے لکھے گرو گرند صاحب دے چکے وال پرماتمہ دی ویچار ہے نیرول نیرنکار دی ویچار ہے اے سواسے پوتھی پر میں شرکاستان دھن گرو گرند صاحب نو شردہ نال متھا ٹے کے ہویا پرماتمہ نو متھا ٹے کے ہے ایشور دے گل ایشور نال منک جڑ سکتا ہے ایشور دے بول کر کے اور کسے دے بول کر کے نہیں مہاراج کہیں دے نے مایا چت بھر میں مایا منک نو بھرما کے رکھ دیں دیے تو پرشن پیدا ہوں دے مایا کی ایشت میں تریک باندھوے پہلا تے ایشت نو مایا دا روپ دا دیتا ہے اگر رام نے بھی بھگوان تک نہیں پانچن دیتا تے منک رام نو ہی بھگوان کہے بیٹھا ہے تو یہ رام بھی مایا ہو گئے بڑی حمد دی گل گروہ رجن دیو جی نے کہی ہے اس وقت سے اعلانیاں گروہ گووان سنگھ جی نے کہہ دیتا جو ہم کو پر میں سر اچھ رہے ہیں تے سب نرک کنڈ میں پڑھیں جو میرے تک ہی رک جائے گا کم بھی نرک دیکھ جائے گا جو ہم کو پر میں سر اچھ رہے ہیں تے سب نرک کنڈ میں پڑھیں پھر تسی کون ہو مو کو داست من کا جانو یا ہمیں بھیدنا رنچ پچھانو میں ہوں پرم پورک کو داستا دیکھن آیو جگت ماس میں تے او دا نمانا سیوک او دا داستا مایا چٹ بھرمین اسٹ میتریک اگر میتر کر کے پروار کر کے نرنکار بھول گیا ہے تو پروار بھی مایا ہے میتر بھی مایا ہے پتر بھی مایا ہے اسٹ بھی مایا ہے کسے لئے اشٹ مایا بن گیا کسے لئے پروار مایا بن گیا پتھی مایا بن گیا پتنی مایا بن گئی پتر مایا بن گیا دھن سمپدہ مایا بن گئی جب پرماتما دے انیکہ روپنے انگ روپ تیرے نارائنہ تو مایا دے بھی بڑے روپنے تے مایا دا وڈا روپ مہاراج بیان پہ کر دنے اسٹ اسٹ مایا ہے اگر منوک دی شردہ منوک دا گیا اسٹ تے رک گیا اسٹ تے گے نہیں جا رہے رام دے تی حاصدہ سب کچھ پتا ہے بھگوان دا ککھ بھی نہیں پتا سری کرشن بارے تے سب کچھ جان دا ہے پرماتما بارے کچھ بھی نہیں جان دا محمد صاحب دے جنم تو لے کے اند سمیدی کتھا دا اسنو پتا ہے خدا بارے کچھ بھی نہیں جان دا تو اسٹ مایا میں پنگتیاں پھر دو راما گاتھا ہم اللہ پنجوا یہ میں نو نہیں پتا تھڑی دھارمک مانسک سٹیج کی ہے کیونکہ ہر شہر دی میں پہلے عرض کر چکے ہیں مانسک سٹیج کی ہے ہر شہر دا الگ الگ ہندہ ہے چلو یہ دو لفظ میں پھر دو رہا دیں ہر شہر دی چھوٹی دے راجنے تک ہندے ہر شہر دی چھوٹی دے دھنوان بھی ہندے ہر شہر دی چھوٹی دے دھنوان بھی ہندے ہر شہر دی چھوڑے وڑے بپاری بھی ہندے ہر شہر دی دے 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 دہ دے دے دکٹر ہندے نے لائر ہندے نے انجینیر ہندے نے ہر شہر دی چھوڑے دلشنک فیلوسپر کلاکار ہندے نے ہر شہر دی چھوڑے سنت نی ہم دے ہر شہر دی چھوڑے بھگت نی ہم دے نہیں ہم دے چوٹی دا سینٹس بھن جانا وپاری بن جانا راج نیتک بن جانا دھنوان بن جانا اس تو بھی کروڑا گوڑا اوکھائے بھگت بن جانا اے بھی میں ارز کرنا اور سہیو کندے پہنے پندت سور چترپت راجہ بھگت برابر اور نہ کوئے بھگت سرما بھگت بھگواندہ روپ ہو جاندہ ہے وہ بوند نہیں رہ جاندی ساغر ہو جاندی جو اسٹروں من کے اتھے ہی رک گیا ہے تو مہاراج کندے نے اسٹھ مایا بڑ گیا ہے اور کلگی در پاتشاہ جو جاب صاحب دیچ کندے نے بڑے تھی انہال سننا نمو منتر منترن نمو جانتر جانترن نمو اسٹ اسٹے نمو تنتر تنترن دھارمک جگت دیچ انہ چاراندی اپنی ہستی ہے پرثم منتر دوسرا جانتر تیسرا تنتر اور پھل مول روپ دیچ اسٹ اسٹرنو سامنے رکھ کے یہ تین گلنا چل دیا نے منتر جانتر تنتر پانکتیاں میں تھا نمو منتر منترن جڑے جانتر پڑ دیں انہ کے ضرور پتا ہوگے گا نمو منتر منترن نمو جانتر جانترن نمو اسٹ اسٹے نمو تنتر تنترن منتر منتر کیا جانتر بولنو شبدنو آوازنو آجوی پنجاب دے پندہ چل دیں انہیں آوازہ لاؤ گروگران صاحب دے آوازہ لاؤ واک لاؤ آجوی کہن انہیں شبد لاؤ منتر بانی منتر مکھاں پورکھن کی سانسکردہ شبد ہے بولنو منتر کہن انہیں منتر دے ارتنے بول کسے ایک وشیش بول دیچ منتر دیچ شبد دیچ اپنا دھیان جوڑنا دھرم دھیان سادنا ہے تھی دھیان اس شبد دیچ کیندرت ہو جائے پیک جائے تو پھر انہوں کیندر انہوں منتر صدی دی پراپتی ہو گئی انہوں شبد صدی مل گئی ہے آہ صحیح صحیح ادا شبد جپے ہویا صد ہو گئی ادا جپے ہویا منتر صد ہو گئی تھی صد ہو گیا ہے پتہ کی میں چل دا ہے یہ جتھے اسنوں لاغو کرنا چاہتا ہے لگ جاندہ ہے ہو جاندہ ہے ہاں ہاں تو جس دا منتر چل دا ہے انہوں سانسکریت دیچ پھر منتری کہنے دینا ہے جیدہ بول چل دا ہے جیدہ حکم چل دا ہے منتری منتر جب جب کہ منتر صد ہو گیا ہے پھر جس دا منتر صد ہو گیا ہے انہوں کہنے دے نے دے کل واق صدی ہے شبد صدی ہے منتر صدی ہے یہ تھی منتری ہو گیا ہے پنجابی جی کہنے دے نے منتری یہ تھی منتری ہے یہ دا بول چل دا ہے یہ دا منتر چل دا ہے منتر تو بہت ہے جنتر لکھ کے کوئی وشیش طرح دا دھاگا طویز جو چل دے انہوں ینتر کہنے دے نے تنتر وشیش طرح دا انشتان پنیام آوس والے دن یا مرگر گھاڑ دے یا وشیش طرح دیاں سادنامہ کر کے کسے خاص مقصد دی صدی لئی یہ سادنا کرنے انہوں تنتر کہنے دے نے تنتر 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 کالا بھی ہوندہ ہے چٹا بھی ہوندہ ہے انہوں اس طرح کہنے دے نے یہ تانترک تہا ہے پر کالا تانترک ہے دوسرے دیوچار نو پڑنا دوسرے نو قابل کرنا دوسرے نو عدین کرنا روحان نو پکڑنا منترہ دا اُلٹ تنترہ جیدی کل تانترک صدی ہوئے انہوں تانترک کہنے دے نے اس طرح دے دانترک بنگال دیچ بہت سارے سن راجے بھوج دے سمیتے مدے بھارت دیچ بھی بہت سارے سن پر راجے بھوج نے مار دیتے سن کہنے لے گے یہ غلط ودی ہے اس ودیہ دے رہی دو جنو اپنے عدین کر لینا زیر اثر کر لینا یہ غلط ہے منترہ جنترہ تنترہ تی پھر اشت دارمک جگت دیچ انہ چاران دی گل ہے اے میرا اشت ہے اے میرا منترہ ہے اے میرا ینترے داگہ تویز میں پہنی ہوئی ہے اور اے میں تانترک ودیہ کر دا کلگیدر پاتشاہ کے انہیں ہے پربو تیرا نام ہی منترہ دیچوں سرمور منتر ہے جنترہ دیچوں سرمور جنتر ہے تنترہ دیچوں سرمور تنتر ہے اور اشتہ دیچوں سرمور اشت ہے تیرا نام اور کوئی اشت نہیں ہے توں ہی میرا اشت ہے تیرا نام ہی میرا منتر ہے تیرا نام ہی میرا ینتر ہے تیرا نام ہی میرے لئی تنتر ہے تیرا نام ہی میرا اشت ہے میرا اشتہ اور کوئی بھی نہیں میں تینوں نمشکار کر دا نمو منتر منترنگ نمو جنتر جنترنگ نمو اشت اشتے نمو تنتر تنتر دوستو اے سی پیاری جی قتھا گیانی سندھ سنگھ مسکین جی دی کہ گرو گرند صاحب کیول رب دا پرچار بہت پیاری کا تھا انہیں گیتی ان دے بیچے حضرت عیسی علیہ السلام دا ذکر کیتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت موسی علیہ السلام دا رام دا کرشنا دا سارے اندھا ذکر کیتا گیا ایک ایک چیز نو بڑا اچھے طریقے نال دس سے آگیا گرو گرند صاحب دے اندر بہت سارے مسلمان جڑے صوفی گزر چکے انہ دے سلوک شامل جو کہ رابدی دعوت دینے قرآن پاک دے بیچے بہت سارے کلمات ایسے ہیں ساری کتاب بھی قرآن پاک رابدہ کلام ہیں لیکن رابدی طرف بلان والے بہت سارے کلمات آیات وغیرہ شامل ہیں انجیل حضرت عیسی علیہ السلام تے اتری اندھے اندر بہت ایسی ہیں مطلب کہ رابنال جوڑن والیاں جنتر کہلو منتر کہلو آیتان کہلو شامل ہیں دوستو پر سوندہ بخار ہے تھوڑی طبیعہ خراب ہے اس وقت سے گلہ تھوڑا یا خوشک ہوئے اندر آگے آپ آگا گال کریے ہیں ساریاں کتاباں سارے گرمت ایک رابدہ پرچار کردے پہنے ایک رابنا جوڑن دی گال کردے نے پھر بھی دنیا دے ویچھ اتنی سارے ڈیفرنس اتنی سارے ڈیفرینشیئیٹ کیتا ہے سارے چڑھ دے بارت بیٹھا ہوں دے ویچھ ادھے تو زیادہ لوگ ہندو نے اوہ کہنے نے کہ جی اسی رابدہ زیادہ قریباں ادھر مسلمان بیٹھے نو کہنے نے کہ سارے اسی رابدہ زیادہ قریباں سیکھ کہنے نے اسی رابدہ زیادہ قریباں جو ساریاں گرن تھا ساریاں کتاباں ایک ہی چیزی دعوت دے رہی ہیں تے پھر اپا ایک پلائٹ فارم تے کیوں نہیں کٹھے ہوں دے یہ ہی تک سارا رولا بابا فرید جی کہنے نے اجنا ستی کنتسیوں انگ مڑے مڑ جائے جاؤ پوچھو ڈوہاگنے اوہ کیوں رہن پر آئے مطلب کہ میں ایک رات اپنے رابدہ نو یاد نہیں کیتا تے میں اپنے پاس ہمار دا رہا ہمار تے اوہ لوگاں کلو جا کے پوچھو جنا نے قدی رابدہ نو یاد کیتا ہی نہیں پھر گروہ گرن صاحب جندر بابا فرید جی کہ اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسید تو ستا رب تیرا جاغدہ تیری ڈا ڈینال پرید مطلب کہ تو ستا میں تیرا راب جاگ رہا ہے تے تو اپنے اپنوں دعویہ کر رہا ہے کہ میری راب دینال پرید ہے تے اوہ جاگ رہا تے تو کیوں ستا ہے اچھا ہوروی بابا فرید جی بہت سلوک نے مسکین جی یہ کتھا سنکے بہت زبانی یاد ہو چکے میں نے گروہ گرن صاحب دے اندر سب تو بہترین جی سلوک لگ دینے بابا فرید جی جی سلوک نے کیونکہ میں نے انہوں نے سمجھ آئندی میں بابا کبیر جی جی سلوک سننے بھی کوشش کیتی لیکن کافی زیادہ تھوڑے مشکل نے وہ بھی سمجھ آجائے گی آسا آسا آپ آگالہ کر لیے کہ ایشٹ انہوں نے آکھا کہ ایشٹ بیسیکلی ایک مایا ہے میں سمجھنا بیسے کہ مایا دولت نوں مال نوں کہندے نے لیکن انہوں نے آکھا کہ ایشٹ ایک مایا کہ اگر توسی ایشٹ تک روک جاندے ہو ایشٹ یعنی کہ پیغمبر تک روک جاندے ہو اندے تو اگے نہیں جاندے تو پھر توسی اپنے رابنوں کی میں پاب ہوگے ہاں بیسیکلی انہ دیا تعلیمات انہ دے جو بھی معاملات انہوں نے اپا لیا کے چلنے انگے دے اپنا راب تک پہنے ساکنے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی محمد میرا پی رہتے پھر محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیتیاں گلنان تے عمل نہ کرے اور اب تک کمیں پہنچے گا اندھی زندگی دا مقصدی فوت ہو جائے گا کیونکہ وہ انہیں اپنے آپ نوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک روک لیا ایک اسائی حضرتیس علیہ السلام تک اپنے آپ نوں روک لندہ حضرتیس علیہ السلام راب تک جاندہ راب داستے میں اٹھے جاندہ نہیں ایک سکھ گرو نانک جی ساری چیزہ ماندہ لیکن گرو گرن صاحب نوں تے روک لندہ تے پھر اپنے راب نوں کیس طرح پربو نوں پرماتما نوں کیس طرح مان لے گا کس طرح نوں پا لے گا موٹی نچھاور کار دے پیسی آج گیانی سنسنگ مسکین جی موٹی ہیرہ ایک سکھ دنیا دے اندر میں نے یہ بہت ساری قطعہ سننا مان تے میری پیشلے دو دن تو دوست و طبیعت کافی زیادہ خراب سی میرے کل نہیں سنیا گیا آج میں تھوڑا یا ویل ہویا تھوڑا یا ٹھیک ہویا آج میں پوری کوشش کی تھی کہ نہ دی قطعہ سنی جاوے بڑا سکون ملیا دوستو بڑا سکون ملیا راب نہ جوڑنی اگر لانکار دینے انہوں ضرور سنیا کرو دوستو ملنے اکر نمی ویڈیو چے اپنا خیار رکھیں میں نے دعاوں جا رکھیں بہت سارا پیار